کیا وجوہات ہوئیں یہ جو ہم مہنگاری کا زور دیکھ رہے ہیں اور اقتصادی مشکلات دیکھ رہے ہیں تین چار سالوں میں آپ کابو کیوں نہیں پاپ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سنتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پاس شروعی سے جس طرح خان سب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چلے جانا چاہیے تھا اب وہ ریالائز کیا لیکن لیٹ ریالائز کیا تو اگر یہ پہلے چلے جاتے تو کچھ استقام آ جاتا کچھ بہتری آ جاتی کچھ عوامل ایسے بھی ہیں انٹرنیشنلی اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو کارنر کیا جاتا ہے ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے وہ بھی وہ بھی کافی سارے لوگ ممالک لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے بالخصوص امریکہ ابھی جو افغانستان سے جس طریقے سے زلط امیز طریقے سے وہ وہاں سے نکلے ہیں تو وہ ہر لحاظ سے ہر فورم پہ آئی ایم ایف بھی دیکھیں امریکہ کی بات مانتا ہے جو یورپین یونین ان کی بات مانتا ہے وہ دوسری لوگوں کی بات نہیں مانتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹس کی ہیں اب آکے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کافی انہوں نے پریشر میں ڈالا ہے جس کی وجہ سے ڈالر کی بھی قیمت جو ہے وہ اوپر آئی ہے طریقے سے آپ کی بات میں بہت وزن ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پاکستان سے کوئی ڈیلیگیشن جائے نا تو آئی ایم ایف سے موہدہ پھسا ہو تو یو ایس ٹریجی سے پہلے مدد لیتے ہیں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے لیڈرشپ کے اندر نا سٹریٹیجی ہوتی ہے ہمیں اپنی ولنربیلٹی کا پتہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کام ہیں ہم نے ایبسولیوٹی نوٹ پرائم نیسٹر تو ایک دفعہ کہو آگا جو پرائم نیسٹر کے وہ آگے ہر کارے ہیں وہ ڈول بجاتے رہے ہیں پرائم نیسٹر صاحب نے ایبسولیوٹی نوٹ کر دیا ہے پھر امریکہ سے مدد لینے گئے انہوں نے جواب دے دیا کہ جاؤ اب خود ہی بھگتو ایبسولیوٹی نوٹ یہ خموشی سے بھی ہم کام کر سکتے تھے بلکل آپ آپ کی بالکل درست ہے اصل میں بات یہ کہ خان صاحب بڑا جنون آدمی ہے وہ جنون لی چاہتا ہے کہ اچھی تبدیلی آئے ملک کے اندر بیروزگاری کا خاتمہ ہو مہنگائی کو کنٹرول کیا ہے لیکن میں سمتا ہوں کہ جو ٹیم ہے یہ سرٹیفائیڈ نائل ہیں ہائیلی کوالی فائیڈ نائل ہیں سارے جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اب بات یہ ہے کہ جب آپ اس ٹیم کے ساتھ آگے جائیں گے تو آپ کیا ڈیلیور کریں گے آپ نے دیکھ لیا ڈیلیورنس بیٹ گورنس آہ کرپشن اٹ ڈی لویس لیول مہنگائی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر کہتے ہیں جی باہر کے ممالک جو ہیں ان میں بھی بڑی مہنگائی آگئی ہے جب ادھر الیکشن آئیں گے تو ان کو بھی ایسا ہی سامنا کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ وہ لوگ ان کو چھوڑ دیں گے لہٰذا آپ کم از کام گورنس کے ذریعے بیروکریسٹی کے ذریعے اپنے امامین مہندوں کے ذریعے جو آپ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں without any reason ان کو تو کنٹرول کرے نا کم از کام سر آپ کے حکومت میں جو پانچ سات بڑے کرائیسز ہیں الین جی اس وقت گیس نہیں ہے الین جی نہیں وہ خریدی گئی مطلقہ منسٹر جو ہے اس کی کتاہی اس کی اوپر باز پرس ہونی چاہیے چینی ملک میں کم تھی ایکسپورٹ کر دی کرائیسز پیدا ہو گیا پچپن کے بجائے ایک سو پندرہ بکتی رہی مطلقہ وزیر کو پوچھنا چاہیے تھا بھائی فیصلہ کس بنا پر کیا ویٹ گندم ہم نے فیڈ سٹوک کو بیج دی بعد میں کبھی ایکسپورٹ کر دی رہے کبھی وہ آٹے کا کرائیسز کابن نہیں ہے عدویات تو مطلقہ جو وزیر ہے آپ نے کہا نا سیٹی فائیڈ نہ ہے پرائیم نیسٹر کو چاہیے تھا کہ پانچ سات کو نکال دیتے اس بنا کے اوپر سزا دے دیتے بلکل دینی چاہیے تھی بلکل دینی چاہیے تھی بلکہ جو نایل ہے پہلے تو مجھے یاد ہے پرائیم نیسٹر سب اوپن لی کہتے تھے کہ میں نے ہر تین ماہ بعد ان سے باقید ان کی کارکردگی پوچھنی ہے کہ آپ نے ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے اپنے محکموں میں یا اپنے اپنے اداروں میں کیا کارکردگی دکھائی ہے تو میں سمتا ہوں کہ وہ تو ہم نے کوئی نہیں دکھا کبھی ان ہاؤس کو بین سٹرومنگ ہوتی پرائیم نیسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوں تو اب آپ سینئر لوگ ہیں ساری عمر آپ نے سیاست دیکھی ہے بڑی قریب سے تو ان کو بولیں پرائیم نیسٹر صاحب کہ آپ کے یہ چار پانچ وزیر آپ کو الیکشن کے دن بڑی مشکل میں ڈالیں گے ابھی بلدیاتی الیکشن میں اس کی ریفلیکشن نظر آئی ہے بالکل آئی ہے کے پی کے اندر لوگ کہتے ہیں دیفنیٹلی پرالیمانی پارٹی میٹم میں بتایا جاتا ہے کہ جی معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں مہنگائی جو ہے سب سے بڑا ایشیو ہے کرپشن ایڈی لویس لیول بہت بڑا ایشیو ہے بیٹ گورنس پارٹ بڑا ایشیو ہے یہ چیزیں تو ٹھیک کریں چلے مہنگائی تو باہر سے جو مہنگائی ہے تیل آنا ہے اپنے پیسے دینے اس مہنگا ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے تو پرائیم نیسٹر ہی کر سکتے ہیں ان لوگوں کو درست کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر یہ تو اب ان کو پوچھا جائے کہ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے سولی طور پر کرنا چاہیے آپ آئی اسی لیے ہیں کہ آپ نے ایک تبدیل آنی ہے اور مصبت اور اچھی تبدیل آنی ہے جس سے عام آدمی کو ریلیف پہنچے نائنصافی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو تو اگر آپ پہ ان چیزوں کی طرح دیان نہیں دیں گے تو پھر آگے بھی ریزالٹ جو ہے مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی اچھا ریزالٹ آئے گا آپ وریڈ ہیں آئندہ انتخابات کے ہر سیاسی آدمی جو اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے نہیں بھی رکھتا ہے ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ وریڈ ہے کیونکہ لوگ سنتے ہیں کہ خان صاحب میں لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ یار اس میں کوئی سپارک ہے آنسٹی ہے یہ اچھا کوئی کام کرے گا اگر یہ بھی لیٹسے فارغ ہو گئے تو پھر باقی تو آگے پھر آپ دیکھیں کیا بنے گا اس ملکہ ابھی آپ نے جو کہا نا کہ ان کی ٹیم سیٹیفائیڈ نہیں ہے عام طور پر تاثر یہی ہے کہ وہ عمران کے مطلق کی اتنی بریو پینے نہیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ان سے حکومت نہیں چل سکتی ان کے وزرائیس قابل نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا جب آپ حلقوں میں جائیں گے تو کیا ہوگا نہیں دیکھیں وہ آپ کی بات میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ حلقوں میں جائیں گے تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں جی لوگ اوپنلی کہتے ہیں جی مہنگائی ہے بیروزگاری ہے کرپشن ہے مطلب آپ نے بیروکریسی کو مادر پیدر آزاد چھوڑا ہوا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن ای فاؤنڈ ایم تو بی ای گوڈ مین کہ وہ جنرلی چاہتے ہیں کہ کچھ کیا جائے لیکن ان کے پاس پاس جتنے وزیر ہیں ان کو منسٹری نہیں سمتے وہ ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ ہم اس کو اٹھا کے ہم خود بن جائیں جب آپ کو ایک سی ایم جو آپ کی اپنی ٹیم ہے وہ آپ کو سی ایم مانی ہی نہیں زنی طور پر ہر وقت اس کوشش میں ہو کہ ان کی ٹانگ کھینچی جائے ان کی پالیسی کو فیل کیا جائے تو کس طرح معاملات چلیں گے یہ تو ان کا کام ہے خان صاحب کا بلا کے سب کو صحیح طریق میجر صاحب جو ٹیم کا کپتان ہے وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ یارک یارک راڑی سیدھے ایک لائن میں کھڑے وہ اگر نئی ساتھ کو چلتا اٹھا کے باہر پھینکے ٹرائم منسٹر نے یہ جب کرکٹ ٹیم کی کپتانی کہتے تھے اسٹریلین ٹوئر سے وسیم اکرم تھے ان کو واپس بھیجیا تھا ادھر ہی بھیجا ہے یہاں نہیں بھیجا نا یہ آپ نے ابھی صحیح کہا ہے کہ یہاں سے بھی دو بھیجے تھے نا دو کے میں کہتا ہوں ساروں کو کہتے ہیں فارغ و بھئی ہم نئی ٹیم لانے لگیں تو کام سیدھا ہو جانا تھا موسیقی